ایسا اس ملک کی جو اولاد ہونے کہ قیامت آ جانی تا سی لوگوں نے ٹوٹ جانا ہو اے یہ آس ہونڈ رکھی دی جنہاں لوگوں کو بہتر نہیں ہو سکتا نہیں اس ملک کوئی کچھ نہیں ہو سکتا کوئی آ جائے نیک اللہ دا کوئی اتفیت ہے ہو سکتا نبیدہ کلمہ پڑھنو اللہ کوئی اللہ دا نیک سچا ہو بہت ہے ہو سکتا لیکن سر اللہ پاک بھی تو یہ فرماتا ہے نا ہے کہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتی جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتی تو ہم تو ابھی نکلتے ہی نہیں ہے باہرچہ جتنی مرضی میں گئی ہو جہاں ہمارا پیٹرل جو ہے پاکستان کے اندر اس وقت وہ ڈھائی سو روپے لیٹر پہ پہنچا یہ عمر ہو گئی پچاس سال تو پوٹو دور میں دو آنے چینی مہنگی ہو گئی سی سے دنیا روڑ دے آ گئی سی زیرو کو ہم پیسے دیتے ہیں مبادلہ جو ہے وہ اس وقت ہمارا تین بلین ڈالر پہ آ چکا وزیر ختم کریں وزیروں کے پیچھے ہم اتنا فورس لگاتے ہیں یہ دہشترگردی کے جو ہے دہشترگردی ہو رہی ہے کہ جتنا بھی فورس ہے ہماری پاکستان فورس ہے وہ صرف سکوڈٹی کے لیے ہیں کہ ان کی یہ سیاست دونوں کی وزیروں کی اتنا سارا وزیر ہے ہر وزیر کے ساتھ دو سکوڈٹی ہے تین چار سکوڈٹی گارڈ ہوتا ہے چھوٹا سا وزیر کیوں نہ ہو جب ملے پانی نہیں پوچھتا ہے وزیر بن جاتا ہے وہ چھے سو بندہ سار لے گئے گھوم راتا ہے دیکھو جی بول لینے دے کار کار چلے جاندے سارے جس لئے بول لائلن دے اس لئے اپنی مان مرضی کر دے وہاں انہوں کی نہیں پوچھا اگر وہاں میں تو انتصاہ کے پوٹو دو رہی دو آنے چینی مہنگی ہو سی تا وہاں روڑن تے آئی سی تا چینی تا ریڈ پھر اتتا ہی آیا اون کیڑی وہاں نکل رہی تو ان میں کلا کی کر رہاں پاکستان میں پچھلے چار مہینوں میں منگائی کی شرعہ یعنی انفلیشن ریٹ کے اندر چار پرسنٹ کا انقریز آیا ہے اور اس وقت پاکستان میں شرعہ منگائی جو ہے وہ جب کا پاکستان بنائے سب سے ہائی جا رہی اور وہ تقریباً اٹھائیس پرسنٹ ہے ٹونٹی سیون پائنٹ ایٹ پرسنٹ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ گریب بندہ جو ہے اس کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا حالات ہوئے ہیں نہیں ہو رہا جی وہ بچارے پکھے مرندے کی تو ہو رہا ہے گریب بچارے انجھ لوٹے جنہیں یہ اسطہ محفوظ ہیوں بھی نوکری کر آگے کھانا کھان دے پھیند کی حکومت ہے کی کاروبار ہے بہت دنیا بہت پکھی مار رہی کیاو کی پاہ آٹا کی پاہ چاول کی پاہ یہ بہت ہی زیادی ہے بہت زیادی ہے سر میں ایک ویڈیو بنا رہا تھا اس کے اندر ہم کمپیریزن کر رہے تھے انڈیا کی قیمتیں بنگلہ دیش کی قیمتیں اور پاکستان کی قیمتیں کیونکہ ہم ایک خطے میں رہتے ہیں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایک ذرعی ملک ہیں اور ہمارا گزر بسر جو ہے وہ ذرات کی اوپر ہوتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں اس وقت تو پاکستان کے اندر جو دودھ کی قیمت ہے جو چاول کی قیمت ہے دودھ کی قیمت اس وقت تقریباً دو سو روپے لیٹر کو جاپنچی ہے چاول جو چاول جو کرنل چاول ہے سوپر کرنل چاول ہے وہ اس وقت تین سو اسی روپے کلو ہے چار سو روپے کلو اور وہ ہی انڈیا کی اگر ہم بات کریں منگلہ دیش کی بات کریں تو وہ اہاں پہ صرف ساٹھ سے ستہ روپے کلو ہے کیا کہیں گے اسی تو انہوں کہیں کہ بھارہ بھار زیادتی ہے بہت بڑی زیادتی ہے گریب عبام پیسے آگے دی ختم ہو گئے دی کوئی گریب عبام جب جرے کھول گئے تو پھر ان حالات کے اندر ہم ایک طرف بات کرتے ہیں کہ ہم نے کشمیر لینا ہے ہم نے بوزہ کشمیر کی جنگ لڑنی ہے ہم نے اس کے علاوہ دوسری جو ہمارے سے برونی سازشیں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر ہم نے ان کے خلاف جو ہے وہ یکجیتی کے ساتھ ان کے خلاف لڑنا ہمارے سے تو ابھی اپنے مسائل نہیں حال ہو رہے منگائی کو لے کے تو ہم ان کی طرف پھر کیسے جائیں گے اگر چاند تا ساڑھے پاکستان ہی ایسے لوگ کے گجڑا ہے ملک دا کردہ بھی ختم کر سکتے آج جنب پر ایتھے گال کوئی نہیں سوئیتا ہے آپ نے پیٹ دی سوئیتے کہ ساڑھا کوٹھیاں بان جان کاراں بان جان گڑھیاں بان جان سر انڈیا کے اندر جس وقت چاول ہے باسمتی چاول وہ ستر روپے قلو ہے بنگلہ دیش کے اندر جس وقت جو باسمتی چاول ہے وہ پچاس ٹکے گا پاکستان پاکستان میں وہ تین سو اسی آپ بتاہ لیں چار سو روپے قلو ہے آٹا اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایڈیڑھ سو روپے قلو مل رہا ہے کھلا آٹا جو ہے چھ سو روپے قلو کیا ہو ہاں گی جو ہے وہ چھ سو روپے قلو چھ سو روپے قلو اور وہ بھی لائنوں میں لگتی نہیں تو نہیں ملتا لوگ کی پکھے مارے اس حساب میں اگر ہم دیکھیں منگلہ دیش کے اندر قیمتیں اتنی کام ہیں وہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے وہ لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم نے بڑا اچھا کر دی ہم ٹیم و ٹیم پاکستان سے ایسا اس ملک کی جو اولاد ہونے کہ قیامت آ جانے تا سی لوگوں ٹوٹ جانا ہو اے یا سونٹ رکھی دی جنہ لوگوں کو اللہ بہتر نہیں ہو سکتا نہیں اس ملک دی کچھ نہیں ہو سکتا کوئی آ جائے نیک اللہ دا کوئی اتفیت ہے ہو سکتا نبیدہ کلمہ پڑھنو اللہ کوئی اللہ دا نیک سچا ہو بہت ہے ہو سکتا لیکن سر اللہ پاک بھی تو یہ فرماتا ہے کہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتی جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتی تو ہم تو بھی نکلتے ہی نہیں ہیں باہرچہ جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے ہمارا پیٹرل جو ہے پاکستان کے اندر اس وقت وہ ڈھائی سو روپے لیٹر پہ پہنچا ہوئے یمبر ہو گئی پچاس سال تو پوٹو دور میں دو آنے چینی مہنگی ہو گئی اسی سے دنیا روڑ دے آگئے انت دنیا باہر ہی نہیں نگل دی کاروں باہر نہیں نگل دے کہ اتنی مہنگوائی اتنیا زیادیاں اتنی پکھے مردے چاہ پین دے کوئی نہیں پین دے کوئی روٹی کھان دے کوئی چار نہ روٹی کھا رہے نہیں گریے بندہ تو گزر بطر نہیں کر سکتا ہے یہ کافی حلاد خراب ہو جائے ہیں پاکستان کے اس کے ذمہ دار بھی ہم لوگ خود ہیں اس لیے ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم لوگ یہ جو سیاست دان ہیں میڈیا چیز چیز کہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چور ہے یہ چور ہے یہ چور ہے پھر ہم لوگ ان کے پیچھے جب رہیں گے ان چوروں کے پیچھے جو ہمیں لوڑ کے کھا رہے ہیں تو پھر یہ ملک کے حالات ایسی رہیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چھوٹا سا ہمارا ملک ہے یہاں پہ اتنا وزیر ہے اتنا وزیر ہے کہ اتنے عمام نہیں ہیں جتنا ہم لوگ وزیر لگا لیتے ہیں اور یہ جو تھارویں ترمیم ہے یہ سب سے بڑا ہمارے ملک کا نقصان ہے تھارویں ترمیم ملک کا سب سے بڑا نقصان ہے جی کیونکہ ون یونٹ ختم ہوا ہے ون یونٹ ختم ہونے کے بعد ملک کے چار وزیر ہو گئے چار گورنر ہو گئے وزیری ہو گئے نا وزیری کہتے ہیں چار وزیر ہو گئے پھر ان کے پاس ان کی کبینہ اتنی وہ جب اتنی کبینہ جتنی بھی ہم سانس لیتے ہیں یا ہم چلتے ہیں یا پھرتے ہیں کچھ بھی ہے اس کے پر ہمارے پر وزیر لگا ہے اتنے سارے وزیر ایک چھوڑے سے ملک کیسے کر سکتا ہے لیکن اگر ہم اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں بنگلہ دیش میں دیکھیں اس کے علاوہ انڈیا میں دیکھیں میں بھی یہ کیا رہا ہوں ہم بات کرتے ہیں کسی اور بندے سے بات کریں گے وہ یہ بات کرے گا کہ بھائی پوری دنیا کے اندر اس وقت جب میں گائی کا ایک توفان آیا ہے لیکن اگر ہم اپنے ہمسایہ ممالک دیکھیں بنگلہ دیش میں دیکھ لیں ہم افغانستان میں دیکھ لیں ہم انڈیا میں دیکھ لیں وہاں پہ ایسی منگائی نہیں تیسی پاکستان کے اندر ہے یہ وجہ تمہیں یہ بتا رہو نا کہ ہم لوگ خود غلط ہیں ہم جب تک یہ سیاستدانوں کے پیچھے رہیں گے یہ اپنے اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں لوڑ لار کے چلے ہی آتے ہیں عوام کے ذہنوں میں انہوں نے یہ بٹھایا ہے کہ یہ پچھلا کر گیا پچھلا کر گیا جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ پچھلا کر گیا یہ 20 سال سے ہم سنتے ہیں آ رہے ہیں نا کرونا کی بات کرتے ہیں لوگ کہ کرونا کی وجہ سے مہنگائی جو ہے یہ ایک دم دوبارہ سے اس نے اپنا سار اٹھایا ہے کرونا تو پوری دنیا کے اندر آیا کرونا چائنہ میں بھی آیا انڈیا میں بھی آیا بنگلہ دیش کے اندر بھی آیا اس وقت اگر ہم بات کریں دودھ کی جو پرائز ہے اس کی پرائز بھڑھ کے 180 روپے لیٹر تک جا چکی وہ 180 سے 200 روپے لیٹر تک غریب بندہ دودھ بھی نہیں لے سکتا آٹے کی بات کریں تو وہ بھی 120 روپے کلو کے یا 500 روپے کلو تک ہمیں مل رہا ہے کیا کرے گا غریب بندہ اتنی منگائی کے اندر غریب آدمی کو اس ٹیم شرم کر لینی چاہیے جس طرح یہ سیاست دان ہے شرم غریب آدمی کو کرنی چاہیے شرم اس لئے ہم لوگ شرم کریں گے ان لوگوں کو بائیکٹ کریں گے تو ہم لوگ کچھ بدلیں گے یہ دیکھیں انہوں نے اپنی مفاعت کے لیے اٹھارویں ترمیم بنائی اٹھارویں ترمیم بنا کر انہوں نے اپنا اپنا ایک حساب لگا لیا اپنا اپنے خرچے کا حساب لگایا کہ ہمارا خرچہ بچے ہمیں یہ جتنا بھی آتا ہے یہ ہم لوگ ہمیں ہی آئے اوپر نہ جائے بچے جب تک اٹھارویں ترمیم نہیں تھی اتر کی آئین سے پہلے اس سے پہلے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بڑی خوشحالی تھی سر بڑی خوشحالی تھی پیسہ کی قدر تھی ٹھیک ہے پیسہ جو انسان سے ایک ہی سرکل میں سرکل میں آتا تھا اب یہ چار سرکل میں پانچ سرکل میں جا رہا ہے چار صبح میں اور ایک وفاق ہو جاتا ہے لوگ تو بات کرتے ہیں بھائیے جب سے انپورڈیڈ اکومت آئی ہے تب سے مہنگائی جو ہے وہ ایک دم دوبارہ سے اس نے سر اٹھایا سر جی انپورڈیڈ ہو یا نوٹ انپورڈیڈ ہو یہ سب ایک ہی لوگ ہیں آپ کبینہ اٹھا کر دیکھیں آپ پیچھے تیس سال میں چلیں تیس سال پیچھے ہی چلیں جتنے بھی وزیر جو تھے جو نواز شریف کے پاس تھے یا زداری کے پاس تھے وہ ہی ٹوٹ کے اس کے پر عمران خان کے پاس گئے اب عمران خان کے پاس وہ ہی لوگ تھے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کا تو باپ بدل ہے نا بچے تو وہ ہی تھے مطلب ہیں وہ ہی سارے مزیر مشیر بس وہ شکلیں بدل رہی باپ بدلتا ہے بیٹے وہ ہی ہوتے ہیں بچے وہ ہی ہوتے ہیں تو ان حالات میں پاکستان ترقی کیسے کر سکتا ہے ترقی اس لیے ایسی کر سکتا ہے کہ ہم لوگ ایک کمپین چلائیں کہ ون یونٹ ہونا چاہیے ون یونٹ کے ہونے سے ہمارے ملک میں یہ جو خرچہ وزیر کی بات کریں وہاں پہ بھی ایسی چل رہا ہے ان ملکوں کی جونسی ہے نا اکانومی ہم لوگ سے بہتر ہے ہم لوگ انکانومی ہے نہیں ہمارے پاس پیسہ ہے نہیں بڑالر ہے نہیں تو اتنے سارے وزیروں کو ہم پیسے دیتے ہیں مبادلہ جو ہے وہ اس وقت ہمارا تین بلین ڈالر پہ آ چکا ہے سر جی بات تو یہی ہے نا کہ ون یونٹ ون یونٹ کر دینا چاہیے وزیر ختم کریں وزیروں کے پیچے دونوں کی وزیروں کی اتنا سارا وزیر ہے ہر وزیر کے ساتھ دو سو سکوڑی ہے تین چار سکوڑی گارڈ ہوتا ہے چھوٹا سا وزیر کیوں نہ ہو جب ملے پانی نہیں پوچھتا وزیر بن جاتا ہے وہ چھے سو بندہ سال لے گی گمراہتا ہے یہ جو شرح میں گائی کے اندر اتنا اضافہ ہوئے اس کا ذمہ دار کون ہے جو بڑے دے وزیر ہے آلہ وزیر آزام یہ کوئی جواب دار ہے اور کون ہے اور تو نہیں کوئی ہو سکتا انہوں نے ریم کھانے کے آرے گریب لوگ پیسے آ جا رہے اور انہوں نے ہاتھ رکھے چیزیں سستیاں کریے باہروں لوٹ کے ادھروں میں کر دیں چاڑ گئے پھر بھی چیزیں نہیں ہیں سستیاں پھر کچھ نہیں ہو سا سر پورے خطے کی اگر ہم ایک جائزہ لیں پاکستان کے اندر اس وقت انڈیا بنگلہ دیش اور ظاہرہ جو ہمارے ہم سایا ملک ہیں بنگلہ دیش کے اگر ہم بات کریں جو ہم سے الگ ہوا ہے ہم پاکستان بننے کے تیس سال کے بعد پچیس سال بعد وہ الگ ہوا تھا ہم سے اس وقت وہ آسمان کی بلندیوں کے اوپر جا رہا ہے ٹیکسٹرائل انڈسٹری کے اندر پاکستان سے بات کریں تو ٹیکسٹرائل کی جو انڈسٹری ہے وہ شفٹ ہو چکی ہے بنگلہ دیش کی طرف ان حالات کے اندر پاکستان تو بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیٹ بھی نہیں کر سکتا کیا س دیکھتے ہیں پاکستان میں دیکھو جی اکران بھی چھو رہے تو وہاں بھی چھو رہے اکران آپ چھو رہے ہیں انہوں نے وہاں تکی کنٹرول کرنا جیو دور پہ پتہ آنے تو وہاں انہوں نے چار پہ پتہ آگر کردن دی پچھڑا لائے کوئی نہیں تھے اپنی مان موڑی سٹاکنگ کردے سٹور کردے سٹور کردے تیل پہنٹیر پہ ایک دن جو کئی سنے تیل پہنٹیر پہ پانچ ار پہ دس ار پہ پٹرول پہ کٹھا پہنٹیر پہ تیل پہ آتا نہیں ایک گھمتا ہی ہیں ہر ان حالات میں پھر ہم اپنے خطے کے اندر مقابلہ کر سکتے ہیں میں کہنا اللہ جانا تھا میں کہنا ان کو جانا ہی مار دے جان ہی چھوٹے پہ جو دے مسئیبت گلو مر جانا چنگا ہے بغیرتی ہو گئی ایک بندہ کمان اللہ بھی کھانا لے کی کریں گے بغیرتی تو بہت اور کی ہو سکتا پچھلے ایک سال کے اندر پاکستان سے تقریباً آٹھ لاکھ فریش گریجویٹ جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے باہر کے ملکوں میں گیا ہے کہ بھائیو میں پاکستان کے اندر نوکری نہیں کرنی پاکستان میں نہیں رہنا صحیح کرتے نو اچھا کرتے میں کہا تھا میں بھی کوئی اللہ سونا تھا میں بھی چلا جاؤں میں روائے نہیں تھے چھوڑ اللہ جانتا مجھے ان آپ بھیجیں میں چلا جاؤں گا میں نہیں روں گا یہ تو ہمارا پیارا دیس ہے میں پیارا دیس ہوئے بس جس دیس سے بھی جو انقلاب ہو جاؤں کوئی پچھن پڑھنا پکھر لو دنیا مار رہی تو اس ملک کی کرنا جی اس ملک اللہ ہمارے ملک اللہ کرے جی دعا دا کر دیں لیکن اس کے لئے ہمیں پہلے خود بھی جو ہے وہ عمل کرنا پڑے گا باہر نکلنا پڑے گا اپنے حکمرانوں کو گریبان سے پکڑ کے یہ پوچھنا پڑے گا کہ بھائی یہ جو حالات ہمارے آپ نے کر دی ہیں ان کے پیچھے ذمہ دار کون ہے تم لوگ اس کا اتصاب دو ان کے انس کا اتصاب دو دیکھو جی بول لینے بہلے دے کار کار چلے جاندے سارے جس لئے بول لائلنڈے اس لئے اپنی مان مرضی کر دے وہاں نوکی نے پوچھا اگر وہاں میں تو انتصرہ کے پوٹو دو رہی دو آنے چینی مہنگی ہو سی تا وہاں روڑن تے آئی سی تا چینی تا ریڈ پھر اتتا ہی آیا اونکڑی وہاں نکل رہی تو ان میں کلا کی کر رہاں اگر ہمیں کلا بار نکل دا تھا وہاں